عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام ساتھی خیلیت سے ہیں بیکومنگ ان ایکسپرٹ ان ٹوینٹی آورز آپ جو بھی نشچوز کرتے ہیں جو بھی آپ چیز سیکھنا چاہتے ہیں وہ بیس گھنٹے کے اندر آپ سیکھ سکتے ہیں اللہ آپ جانتے ہیں یہ سٹڈی بسکلی آپ لوگ نے بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ کرنی ہے روزانہ کا آدھا گھنٹہ دیں چالیس دن روزانہ کا ایک گھنٹہ دیں بیس دن ایک ٹائم کوشش کریں ایک ٹائم ایسا چوز کریں جب آپ کسی قسم کی آپ کو ڈیسٹرگلس نہ ہو صبح ہو یا رات ہو یا دوپہر ہو جو ایک ٹائم آپ بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی سٹڈی کو دے سکتے ہیں وہ آپ نے اپنے نشمے ایکسپرڈ بننے کے لیے دینا ہے آپ فیل کریں گے کہ آپ جس طرح اپنے سبجیکٹس کے اندر ماسٹر ہیں ایک نئے سبجیکٹ کے اندر آپ اسی طریقے سے ماسٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ دیفنیٹلی آپ بہت ہائیلی کوالیفائیڈ اس فیلڈ میں نہیں ہو سکتے بیس گھنٹے میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کسی بہت ہائیلی کوالیفائیڈ ایکسپرڈ جو اس فیلڈ کا ایکسپرڈ ہے اس سے آپ نگوشیٹ کر سکیں گے لیکن ایک سٹوڈنٹ جس کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے ایک ٹیچر جس کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے اور جس کو اس فیلڈ کا نہیں پتا اس کے لیے ہماری یہ ٹونٹی آورز کی سٹڈی جو ہے ہمیں اس کے سامنے ماسٹر بنا دے گی اور اس کے تمام کوئسٹنز کو ہم فریلی ایزیلی جواب دے سکیں گے سب سے پہلے کنسنٹریٹڈ سٹڈی ون آور یا ہاف آور جیسے آپ کو سوٹ کرتا ہے آدھا گھنٹہ ہوگا تو چالیس دن لگیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے لرننگ اوبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ سیکھنا کیا چاہتے ہیں آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے کلیرلی اپنے سامنے لکھنا ہے پھر دوسرا اس نالج کو آپ نے سپیسیفک ٹاپکس میں یا سکلز میں ڈوائیڈ کرنا ہے اس کے آپ نے ہیڈنگز بنانے ہیں کس طرح ہوگا آج کل کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز بہت زیادہ آویلیبل ہیں اور بہت زیادہ آسانیہ پیدا کر چکے ہیں مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے کچھ لکھنا تھا about 30-35 پیجز اور میں تقریباً ایک سال ڈیٹھ سال پلاننگ کرتا رہا لیکن مجھے ٹائم نہیں مل سکتا آلٹیمیٹی مجھے ایک ریموٹ ایریا میں جانا پڑا وہاں پہ جا کے میں دس بارہ دن جو ہے وہ میں نے ایک ہوتل میں سٹے کیا away from family friends and everything اور میں دس پرندرہ دن لگا کے میں نے وہ ساری چیزیں جو لکھنی تھی وہ لکھی آج مجھے اگر آپ کہتے ہیں 300 پیجز کے آرٹیکلز لکھنے ہیں کسی سپیسیفک ٹاپک کے اوپر اے آئی ٹولز کی مدد میں میں ایک دن کے اندر کر سکتا ہوں تو اے آئی ٹولز نے بہت زیادہ آسانی کر دیا ہے ہماری زندگی میں اور ہمارے کام میں جس کام کے لئے ہمیں کئی کئی سال لگ جاتے تھے اب چند دنوں کے اندر ہم اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں ان اے آئی ٹولز کے ذریعے ہی ہم دیجٹل مارکٹنگ کو بہت نیکسٹ لیول پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے اے آئی ٹولز میں ہم دو مین چیزوں کو سٹیڈی کریں گے ایک ہے چیٹ جی پی ٹی کونٹینٹ رائٹنگ کے لئے اور دوسرا ہے کینوہ ہمارے پروڈکٹ یعنی کہ ہمارے جو ایڈز ہیں ویڈیوز ہیں جو بھی چیز ہم نے پروڈیوز کرنی ہے ہم کینوہ کے ذریعے پروڈیوز کریں گے ہم ان سب چیزوں کو سٹیڈی کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرنا آج سیکھیں گے چیٹ جی پی ٹی تک کہ میں تمام ساتھی جانتے ہوں گے چیٹ جی پی ٹی چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے ہم کوئی بھی کوئی بھی چیز ہم چاہیں تو ہم اس کا جواب اس سے لے سکتے ہیں ہم ہم as a carrier counselor مینہ یہاں پا ایک دوڑ چیز نے کیوں ہاں seventh when is I want to become a student carrier counselor to guide students to start up their profession nice right from the point yeah wedding ku gennings education so they can choose the right part for their area of study what short roadmap should I take to be an expert as a student career counselor chat GPT میں آپ جتنا تفصیل کے ساتھ جتنا پریسائز ہو کے اپنا question لکھیں گے اتنا وہ آپ کو جواب دے گا اتنا پریسائز to the point آپ کو وہ جواب دے گا اور کتنا ڈیٹیل میں جواب دے گا ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں سے میں اس کو copy کر رہا ہوں جی یہ میں نے chat GPT کھول لیے ہے یہاں پہ وہ میں نے جو question لکھا ہے وہ paste کر رہا ہوں اور simply اسے send message کر رہا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک پورا تفصیل کے ساتھ جواب لکھتے دے رہا ہے chat GPT ہمیں بتا رہا ہے کہ becoming a student career counselor requires a combination of education training and practical experience here is a short road map for you educational background obtain a bachelor degree in a related field such as psychology counseling education human resources or social work consider pursuing a master degree gain relevant experience seek internships seek internships pair volunteer opportunities basically یہ آپ اس حوالے سے جہاں پہ یہ میرے ساتھ آپ یہ experience کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ consider part time job or roles as mentors آپ میں سے اکثر ساتھی جو tuition پڑھا رہے ہیں they are working as mentors چھیک ہے obtain certifications چھیک ہے international level پہ اس نے آپ کو جواب دیا ہے کہ آپ ncda کی اور different قسم کی جو ہے certified carrier counselor کی credentials کے ساتھ certifications حاصل کریں ابتدک education and professional development could continue to stay updated consider pursuing additional certifications and specializations develop counselling skills hon your communication active listening empathy skills as they are essential for effectively counselling students learn techniques of career counselling uske baat networking and collaborations build relationship with educators counselors employers and professionals in the field collaborate with academic advisors faculty members stay informed about career paths and opportunities جو modern دور میں career paths اور opportunities develop ہو رہی ہیں جس پہ خاص دور پہ online کی opportunities ہیں ان کے بارے میں information کٹھی کریں informed رہی ہیں up to date رہی ہیں resources such as career guides informational materials and online resources to assist students in exploring different career options linkedin is one of the most important option ہے ہمارے پاس resource ہے جہاں سے ہمیں ان چیزوں کی information ملتی ہے gain experience in various settings آپ کو بہت ساری various settings میں جا کے experience حاصل کرنا ہے تو یہ basically آپ کو سامنے اس نے پورا ایک guide رکھ دی ہے کہ آپ کو کیا کیا چاہیے ٹھیک ہے let's say مجھے اس کے بارے میں مزید information چاہیے gain relevant experience یہاں پہ میں لکھوں گا please provide me about resources for ڈی ڈی توبی ڈی ڈی ٹھیک ہوگی میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں یعنی اس میں سے کوئی بھی ٹاپک ہے اس کے بارے میں مجھے مزید انفرمیشن چاہیے یا مزید الابوریشن چاہیے تو میں اس کے بارے میں مزید اسے لکھ دوں گا تو اب وہ مجھے ان رسورس کے بارے میں گائیڈ کر رہا ہے کہ جہاں سے مجھے ریلیونٹ ایکسپیرینس مل سکتے ہیں انٹرنشپس اور والینٹیر اپرچنیٹیز پروفیشنل اسوشیشنز اور نیٹورکس ٹھیک ہے نا سیٹفیکیشنز آن لائن پلیٹ فارمز اور ورچال اپرچنیٹیز لائک لنکڈین انڈیڈ ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد لوکل کمیونیٹی رسورسز آپ کے سکول کالجز جہاں پہ ہیں آپ کے پاس آپ کو اس طرح کے رسورسز مل سکیں پروفیشنل ڈویلپمنٹ ورکشافٹس اور ٹریننگز آج اس وقت بھی آپ ایک ٹریننگ لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اٹینڈ ورکشافٹس سیمینارز اور ٹریننگ سیشنز لک فر ویبنرز اور آن لائن کورسز بہت سارے فری کورسز فریری رسورسز آویلیبل ہیں پارٹ ٹائم جاب انفرمیشنل انٹرویوز یوٹیوب پہ وہ پر بے تخشہ موجود ہوتے ہیں ریچ آؤٹو پروفیشنل ورکنگ انسٹیڈین کانسلین کیریئر سرویسز use these opportunities to learn about their roles daily responsibilities and carrier paths create your own opportunities and most important جو چیز اس نے بتائی ہے کہ you need to create your own opportunities if you are unable to find existing opportunities consider considering creating your own initiatives to support students carrier developments تو اس طریقے سے میرے پاس step by step چیٹ ریپیٹیو مجھے step by step ہر چیز میں ڈائیڈ کرتا رہے گا ٹھیک ہے let's say میں اسی چیز کو دوبارہ مزید کرنا چاہوں اس کو میں نے copy کر لیا ہے یہاں پہ paste کر دیا ہے اور how can and i create my own opportunities in this niche let's see ہمیں چیٹ جی پی ٹی کیا بتا رہے creating your own opportunities in student area counseling niche can be excellent way to gain experience demonstrate your expertise and make positive impact on student life identify a niche or focus area define your target audience develop your services or programs اپنا program service اپنا ایک syllabus create کریں آپ teacher نے اس لئے syllabus کا لفظ use کر رہا ہوں زیادہ تر develop your services or programs build your online presence ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کرنے والے ہیں offer free workshops اور webinars online presence کے ساتھ آپ جس وقت start up لیتے ہیں free workshops اور webinars ٹھیک ہے organized free workshops webinars اور informational sessions on topics related to student career counselor collaborate collaborate with schools and organizations اپنے schools organizations colleges universities کے ساتھ collaborate کریں volunteer اور partner with non profits and us کے ساتھ network and seek speaking opportunities collect testimonials and refer and refer students or teachers ان سے testimonials اور refer create کروائیں جن کو آپ کی چیزوں سے آپ کی باتوں سے آپ کی جو بھی جو بھی گائیڈنس سے فائدہ ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے ہم چیٹ ریپیٹی یوز کرتے ہوئے چاہے میں چار سو پیجز کی پوری بک لکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں میں جتنی بھی گائیڈنس سے لینا چاہوں میں اس سے لے سکتا ہوں مجھے سٹیپ بے سٹیپ یہ گائیڈ کرتا جا رہا ہے مجھے ویب سائٹس رسورسز یوٹیوب چینلز مجھے ہر قسم کے رسورسز اور چیزوں کے بارے میں یہ گائیڈ کرتا جائے گا اور میں اس کو پڑھتا جاؤں گا اور آئی وی کامنگ ایکسپرٹ ان نو ٹائم انشاءاللہ دوسرا میرا قویسٹن یہ تھا I also want to motivate and train my other co-teachers so they would guide students as well میں نے دو اپنے targets بنائے تھے ایک میں نے students کو guide کرنا ہے اور دوسرا میں نے teachers کو اس field میں لے کے آنا ہے اب دیکھیں چیٹ جی پی ٹی میرے لیے اس میں کیا create کر رہا ہے آپ کو پی ٹائم اور چینلز کے ساؤرا غروت پر مکو پی Escれない کینے کے ساتھ کچی طروں کو اجرے پہر پر مکنی کسی چی گوھتنی کیا کنثی کرنے precautions ہم اس کے اوپر دو تین دن سے مسلسل اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اس چیز کی نیڈ اور بینیفٹس کیا ہیں پروائیڈ ٹریننگ اینڈ ریسورسز ٹیچرز کو آپ ٹریننگ پروائیڈ کریں گے ریسورسز پروائیڈ کریں گے کہاں سے وہ سیکھیں گے کس طریقے سے سیکھیں موڈل ایفیکٹیو پریکٹیسز ڈیمنسٹریٹ ایفیکٹیو کیریئر کانسلنگ ٹیکنیکس اور ایکٹیویٹیس دورین سٹاف میٹنگ پروفیشنل دیولپنٹ سیشن اور کلاس روم ابزرویشن شو ہاو ٹو انٹیگریٹ کیریئر ریلیٹڈ دسکشن اسائنمنٹس اور پروجیکٹس انٹو اگزیسٹنگ لیسن پلان جو سٹوڈنٹس کو وہ آلریڈ پڑھا رہے ہیں اس میں اس چیز کو کس طرح پینیٹریٹ کریں گے آفر آنگوئنگ سپورٹ ان کو آفر کریں گے ہم آپ کو مسلسل گائیڈ کریں گے سپورٹ کریں گے اگر کوئی بچہ کامیاب ہوتا ہے کوئی آپ سے گائیڈ ہوتا ہے اس کو ریکنائز کریں اس کو سیلیبریٹ کریں اسے بک اپ کریں پرموڈ پروفیشنل ڈویلپمنٹ اپرسیونٹیز انکرائز ٹیچرز تو پارٹسپیٹ ان پروفیشنل ڈویلپمنٹ اپرسیونٹیز ریلیٹی تو سٹوڈنٹ کیریر کانسلنگ سچ از ورکشوپس کانفرنسز اینڈ آنلائن کورسز اپنے دوسرے ساتھیوں کو اپنے دوسرے فیلو ٹیچرز کو ورکشوپس کانفرنسز آنلائن کورسز میں انگیج کرنے کے لئے انکرائز کریں پروائیڈ فنڈنگ جہاں پہ ضرورت ہے جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اور سپورٹ فور ٹیچرز تو پرسیو سیڈفیکیشن اور سپیشلائز ٹریننگ ان کیریر کانسلنگ اگر آپ لوگوں کے لئے تو آپ ان کو فائنینشل سپورٹ پہی پروائیڈ کریں یہ کس طرح ہوگا انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں کولیکٹ فیڈبیک اور ایویلویٹ ایمپیکٹ سولیسٹ فیڈبیک فرم ٹیچرز اور سٹوڈنٹس اباؤڈ ایفیکٹیونس آف کیریر کانسلنگ انیشیٹیوز ایمپلیمنٹیڈ ان دی کلاس روم سٹوڈنٹس کو بٹھائیں ان کو سمجھائیں میرے ساتھ یہ بہت دفعہ ہوا ہے ہزاروں دفعہ یہ ہو چکے سر آج آپ نے ہمیں جو بتایا ہے ایسا ہمیں آج تک کسی نہیں بتایا آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں آج مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ what I was doing for the past 12 year 14 years ان سے یہ فیڈبیکس جب سکت ملتے ہیں then you will understand how important this is for yourself سٹوڈنٹس کے لئے تو ہے ہی ہے دوسرے تیچرز کے لئے تو ہے ہی ہے آپ کے اپنے لئے یہ کتنا ایمپورٹنٹ اور کتنی شئی نید ہے advocate for institutional support advocate for institutional support and resources to sustain and expand student career counselling efforts within the school or district ڈھیک collaborate with school administrators councillor and other stakeholders like parents to develop policies programs initiatives that prioritize student career development lead by example آپ نے خود example بننا ہے ٹھیک ہے نا جس وقت آپ خود کریں گے تو پھر آپ دوسرے کو کہہ سکیں گے کوئی وہ بھی کریں serve as a resource آپ resource بنیں and a mentor اور ایک mentor بنیں for your co-teachers providing guidance and encouragement so as they incorporate their career counseling into their teaching practices by implementing these strategies you can motivate empower your co-teachers to actively engage in student career counseling and contribute to holistic development of success and success of their students آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دو چند سطروں کے question کے آگے مجھے چیٹ جی پیٹی کتنا relevant اور کتنا ڈیٹیل کے ساتھ جواب دے رہا ہے اور جس چیز کے بارے میں بھی میں جاننا چاہوں مجھے وہ اس کے بارے میں مزید elaborate کرتا جا رہا ہے مجھے ہر قسم کے resources بتا رہا ہے مجھے وہ پورا ایک path دے رہا ہے that what is the beauty of chat جی پیٹی یہ چیز آپ کے پاس save رہے گی back to our presentation یہ آپ کے سامنے question لکھا ہوا ہے آپ note کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ طلب ویڈیو کے نیچے بھی یہ question لکھ دوں گا لیکن this is just a guide آپ نے اس کو اپنے طریقے سے اپنے مطابق اپنی understanding کے مطابق chat جی پیٹی کو تفصیل کے ساتھ لکھیں chat جی پیٹی آپ کو اس کے اندر دنوں کے اندر master کر دے گا chat جی پیٹی کے علاوہ بھی ہم نے کچھ resources ہم use کریں گے but we are starting from here now آج friday ہے saturday sunday آپ کے پاس دو دن ہیں چھٹی ہوتی ہے اکثر لوگوں کو کوشش کریں ان دو دنوں کے اندر آپ as a career counselor کہ آپ student کو کس طرح guide کریں گے اور کیوں guide کریں گے اس کے بعد teachers کو اپنے co teachers کو اپنے ساتھیوں کو کس طرح guide کریں گے کس طرح ان کو motivate کریں گے کہ وہ بھی اس شعبے کو اختیار کریں اور students کو ان کے پاتھ کے مطلق guide کریں دوبارہ میں اس کے بارے میں تھوڑا ہی سی ایک اور بات کروں گا ایک example کے طور پہ let's say میں اور آپ ہم دو شخص partners ہیں ہم ایک business کرتے ہیں property کا business کرتے ہیں میں نے ایک دن آپ کو call کی بھائی جن out of city جانا ہے ایک deal ملی ہے property کی ہم نے بات final کرنی ہے اور وہاں سے ہمائے لاکھ روپیہ income آجائے گی commission آجائے گا ہمارا profit آجائے گا آپ فٹا فٹ تیار ہوں اور آپ جو ہے بسوں کے ڈے کے اوپر اگر روپنڈی میں ہیں تو فیضاباد ڈے پہ آپ فولی طور پہ پہنچیں میں بھی تیار ہو کے وہاں پہ پہنچ رہا ہوں باقی بات وہاں پہ کریں گے آپ میرے پارٹنر ہیں عرصے سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں مجھے جانتے ہیں آپ کو opportunity نظر آئی ہے آپ فٹا فٹ تیار ہوئے تیار ہو کے آپ نے ٹرانسپورٹ پکڑی اور آپ بسوں کے اڈے کے اوپر پہنچ گئے اور وہاں پہ اتر کے آپ مجھے دائیں بائے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کہیں نظر نہیں آرہا آپ نے مجھے موبائل پہ کال کی میرا موبائل آگے سے بند ہے کسی وجہ سے بھی بیٹری ڈاؤن ہو گیا ڈیڈ ہو گیا موبائل خراب ہو گیا ایور سو ایور کچھ بھی میرا آپ سے کسی طرح بھی رابطہ نہیں ہو رہا یاد رکھیں میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہم نے جانا کس سٹی میں ہے کس جگہ پہ جانا ہے تو وہاں پہ اڈے میں بسوں کے اڈے میں بسیں کھڑی ہیں کوئی فیصلہ بار جا رہی ہے کوئی لاہور جا رہی ہے کوئی پشاور جا رہی ہے کوئی کراچی جا رہی ہے میرا ایک سمپل سا کوئیسچن ہے آپ کونسی بس میں بیٹھیں گے دیکھیں ایک ڈیل ہے ایک پروفٹ ایبل چیز ہے لاکھ روپیہ بچنا ہے پچاس ہزار پی اس میں سے آپ کا شیئر ہے اسے این اپورچنٹی جو آپ چھوڑنا نہیں چاہیں گے آپ کس بس میں بیٹھیں گے کیا آپ ٹکے کے ساتھ لاہور کی بس میں بیٹھ جائیں گے نہیں آپ کبھی بھی ٹکے کے ساتھ لاہور کی بس میں نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کی منزل کونسی ہے آپ کسی بس میں نہیں بیٹھیں گے آپ میرا گھنٹا انتظار کریں گے دو گھنٹا انتظار کریں گے میں نہیں ملوں گا آپ پھر بھی کسی بس میں نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آپ کو منزل کا نہیں پتا آپ واپس گھر آ جائیں گے مجھے تلاش کریں گے مجھ سے پوچھیں گے کیا ہوا لیکن آپ بس میں نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کی منزل کیا ہے آپ تکے کے ساتھ لاہور یا پشاور کی بس میں نہیں بیٹھ جائیں گے اگر دو گھنٹے کا سفر تین گھنٹے کے سفر کے لیے ہم تکے کے ساتھ کسی بس میں نہیں بیٹھتے تو ہماری جو سٹڈی ہے بارہ سال چودہ سال سولہ سال اس سٹڈی کے بعد ہم نے کسی کیریئر کو اپنانا ہے اس کے لیے ہم تکے سے چل رہے ہیں اکلمندی کی بات دیکھیں کہ ہم بلائنڈلی چل رہے ہیں ہم میٹرک میں ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے فیچر میں کیا کرنا ہے ہم ایف وے میں ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں فیچر میں کیا کرنا ہے ہم گریجویشن کر رہے ہیں ہم ماسٹرز کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ what we will be doing after that روزانہ پلان بنا رہے ہیں روزانہ سوچ رہے ہیں داخلے کے وقت جاتے ہیں میٹرک میں میرا سوچ تھی کہ میں ڈاکٹر بلوں گا ایف ایسی میں آیا ہوں تو میں نے کہا نہیں انجینئر بنتا ہوں ایف ایسی کے بعد داخلہ نہیں ملا چلے جی میں جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے ٹیکنیشنز بن جاتا ہوں ٹیکنیشن اچھا گریجویشن کر لیا نہیں ٹیکنیشن نہیں میں نے فائنینس میں جانا ہے اچھا فائنینس کے مطلق جاتے جاتے اخیر میں کیا ہوا ماسٹرز کر لیا پی ایج ڈی کر لی ڈاکٹریٹ کر لی اور جس بندے انہوں کوئی کام نہیں مل دا اور ٹیچر لگ جند ہے انفورچنیٹ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ٹیچر وہ شخص لگتا ہے جسے کوئی کام نہیں مل رہا یار مجھے کوئی کام نہیں ہو رہا چلو ٹویشن پڑھانا شروع کر دو کسی سکول میں ٹیچر لگ جو یہ ٹیچر کتنا مشکل کام ہے اور یہ ٹیچنگ کرنا کتنا بابرکت کام ہے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں ٹیچنگ اور کہ شعبے سے آپ لوگ اکثر وابستہ ہیں یوکے کے اندر ڈاکٹر بننا آسان ہے انجینئر بننا آسان ہے پرائمری سکول کا ٹیچر بننا سب سے زیادہ مشکل ہے تو تمام ساتھیوں کے لئے آج اتنا ہی کافی جب تک ہمیں منصر نہیں پتا ہماری سٹڈیز بیکار ہیں اور یہ ہم نے ایز ایک کیریئر کانسلر ہم نے سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا ہے اور اپنے ساتھی ٹیچرز کو گائیڈ کرنا ہے موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ بھی سٹوڈنٹ کیریئر کانسلنگ کریں جو وہ پڑھا رہے ہیں اسی کے اندر اس چیز کو ایمبیٹ کریں دو دن ہیں آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی کو یوز کریں اور اس چیز کی ایکسپورٹیز جو ہے وہ آپ نے دو دن کے بعد مجھے شو کرنی ہے ایٹ لیس پانچ منٹ کی میں اس حوالے سے آپ لوگوں سے انٹرڈکشن چاہتا ہوں کہ آپ سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو کس طریقے سے گائیڈ کریں گے ان کو کیا گائیڈ کریں گے کب از کم پانچ منٹ کی آپ لوگوں کی ریکارڈنگ سائیے مجھے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ